مقامات کے اعتبار تو وہ روحیں جو ہے وہ اپنے زندوں کے حالات کو بھی سمجھا کرتی ہے جیسا کہ علامہ علی متقی بن حسام الدین ہندی اپنی کتاب کنزل امال جلد پندرہ صفحہ نمبر 685 اور جلد پندرہ صفحہ نمبر 684 میں ذکر فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ کے بندوں میں سے بخشے ہوئے لوگ ملاقات کرتے ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو بخش دیا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اور جیسے دنیا میں بشارت دینے والے ملتے تھے ویسے ہی ملاقات کرتے ہیں اس بات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے ولی تو بخشے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے نبی بھی بخشے ہوئے ہیں اور صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی بخشے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں اسے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو بخش دیا ہے اللہ کے عطا کردہ طاقت سے وہ زندہ بھی ہیں اسی بنیاد پر ہم اللہ کے ولیوں سے بھی مانگتے ہیں نبیوں سے بھی مانگتے ہیں اور وہابیوں کا یہ اعتراض جو مر جاتا ہے تو ان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے تو ان وہابی کو چاہیے کہ اس حدیث کو پڑھ کر کے سمجھے اور اصحاب زواہر پر عمل نہ کرے ورنہ تمہارے بھی عقیدے تو خود خراب ہیں تم لوگوں کو بھی عقیدے کو خراب نہ کرو اب ذرا عادیت سنیں بہت پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے بندے بخشے ہوئے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جیسے دنیا میں بشارت دینے والے ملتے تھے وہ کہتے ہیں پھر اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں مرد کا کیا حال ہوا یعنی جب وہ آتے ہیں چھوڑ کے آتے ہیں اپنے بھائیوں کو رشتہ دار کو دوستوں کو تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں مرد کا کیا حال ہوا فلاں عورت کا کیا حال ہوا کیا اس کی شادی ہو گئی پھر اس شخص کے مطالب پوچھتے ہیں کہ جو اس سے پہلے فوت ہوا تھا وہ بتاتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے انتقال ہو گیا وہ کہتے ہیں اور وہ دوزخ میں ڈال دیا گیا اور بے شک تمہارے عامال برزخ میں تمہارے عزیزوں اور رشتہ داروں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اگر وہ عامال نیک ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ تیرا فضل اور رحمت ہے تو تو اس شخص پر اپنی نعمت پوری کر اور اسی عمل پر اس کا خاتمہ کر اور برے عامال بھی ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو اس وقت وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کے عامال سالحہ عطا فرما اس سے راضی ہو اور ان کو اپنا مقرب بنا لے اب دیکھو کتنی بڑی بات کتنی پیاری حدیث ہے اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ روحیں جو ہیں وہ زندوں کے عامال کا مشاہدہ کرتے ہیں تو جب عام مومن کی روحیں زندوں کے عامال کا مشاہدہ کر سکتی ہیں تو اللہ کے نبی کی روحیں تو خاص ہیں ولی تو خاص ہیں صحابہ تو خاص ہیں ان کی روحیں کیسے نہیں مشاہدہ کرے گی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کہ اپنے ہتیلی کو دیکھ رہے ہیں اور یہ خاص نہیں ہے کہ مرنے کے پہلے ہو یا مرنے کے بعد نہیں اللہ تعالیٰ نے کان کے لیے موت دی ہے ان کے بعد وہ طاقت دے دی ہے کہ تمام چیزوں کا مشاہدہ کر سکے اسی لیے تو اے محبوب آخرت میں تمام آپ گواہی دوگے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ گواہ وہی ہوتا ہے جو مشاہدہ کرے اور نبی نے مشاہدہ کیا ہے تو لہٰذا معلوم ہو گیا اس کے بعد حضرت ابو غریرہ کی ایک حدیث ذکر کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بورے عملوں سے اپنے عزیزوں کو رسوانہ کرو کیونکہ تمہارے قبر والے رشتہ داروں پر تمہارے عمال پیش کیے جاتے ہیں اس کے بعد ایک اور حدیث ذکر کرتے ہیں حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اب دنیا میں صرف اتنی مدت رہ گئی ہے جتنی مدت میں مکھی فیضہ میں ادھر ادھر جاتی ہے اور قبروں میں جو تمہارے بھائی ہیں ان سے ڈرو کیونکہ تمہارے عمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ایک اور حدیث حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن فوت ہو جائے اور اس کے پڑوسیوں میں سے وہ شخص یہ کہے کہ ہمیں اس کے مطالق نیکی کے سوا کچھ نہیں معلوم تو خواہ اللہ کے علم میں اس کے خلاف ہو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے ان بندوں کی اس بندے کے مطالق شہادت قبول کر لو اور اس کے مطالق جو مجھے علم ہے اس سے درگزر کر لو تو مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو بھلائی سے یاد کرنا چاہیے کیونکہ اگرچہ وہ اللہ کے علم میں اس کے اللہ کے علم میں کہ یہ گنہگار بندہ ہے لیکن جب اس کا پڑوسی اس کو بھلائی سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس بندے کی وجہ سے اب اس کی بخشش کر دو تو مطلب یہ ہے کہ قبر میں آمال کا مشاہدہ بھی کیا جاتا ہے روحے کرتی ہیں ملاقات بھی کرتی ہیں تو اس سے بہت ساری مسئلے ثابت ہو گئے کہ ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی جو ہے ہمارے آمال کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دیتا ہے تو ان وہابیوں سے بچنا کیونکہ یہ وہابی تو یہی کہیں گے کہ مرنے کے بعد تو ان کو سزا نہیں عذاب نہیں کچھ بھی نہیں تم کیسے ان کو یہ کرتے ہو تو خدارہ ان حادیث کیا تمہارے علم میں نہیں تھی تم جاہل تھے کیا تمہیں وہی حادیث ملتی ہے جو منافقین کو ملتی تھی تم کیسے بن گئے ہو کیا تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا خوف نہیں کیا صحابہ کی اطاعت کا نظریات نہیں تم نے اپنے نظریات کو وہابی ڈالروں میں بیش دیا ہے تو لہٰذا اپنے نظریات کو بدلو اور ایسے نظریات رکھو جو نظریات کے صحابہ اور تابعین کے نظریات ہیں مولا تعالیٰ ہمیں حق سننے کی توفیق عطا فرمائے السلام